سرویس ہوتی ہے سرویس انڈسٹری ہے جیسے میرا یہ بزنس ہے اگر میرا یہ بزنس ہے کہ میں پیسٹ کٹرول کروں یا دوسری کوئی سرویس پروائیڈ کروں یا میری کچھ مشینیں ہیں جو میں کنسٹرکشن کو رینٹ پہ دیتا ہوں تو یہ کیا بائے کے اندر داخل ہوگی اگر یہ بائے کے اندر داخل ہوگی تو کیا بائے کے جو سات اصول ہم نے جو شروط بیان کیے ہیں وہ سارے شروط اس پر لاغو ہوں گے کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے اس میں کہ ملکیت ہو قبضہ ہو اور جو بھی ساری شروط ہے وہ ساری شروط کیا اس پر لاغو ہوں گی اور اگر نہیں لاغو ہوں گی تو اس پر بھی اگر کچھ علب سے شروط ہوں تو اس کو بھی بیان کیا جائے جزاک اللہ بسم اللہ الحمدللہ صلات و السلام و رسول اللہ آپ کا جو سوال میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ کہ اگر کچھ مشینیں ہیں انہیں رنٹ پر دینا ہے تو کیا بائے کے تعلق سے جو سات شروط ذکر کیے گئے ہیں وہی شروط اس کے حوالے سے بھی ہیں یا الگ ہیں رنٹ بائے سے الگ ہے اور درمیان درس کے اندر ایک سے زائد مرتبہ میں نے اس کی طرف آپ کی توجہ موڑنے کی کوشش کی ہے کہ کرائے پر رنٹ کا مطلب کرایا کرائے پر اگر کوئی چیز آپ دیتے ہیں کوئی بھی سامان تو یہاں جو سودہ ہو رہا ہے وہ نفع پر سودہ ہو رہا ہے اصل سامان کا سودہ نہیں ہوتا اور بے پر جو سودہ ہوتا ہے وہ اصل سامان کا سودہ ہوتا ہے جس میں نفع داخل ہے نفع اس کا ایک جز ہے اس کا ایک حصہ ہے رہا معاملہ یہاں رنٹ کا کہ اگر رنٹ پر ہم دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے الگ سے کچھ شروط ہیں جیسے رنٹ متعین ہو یعنی جس کو ہم اجرت کہتے ہیں مزدوری کہتے ہیں وہ متعین ہے کہ اگر فلا سامان آپ لے جا رہے ہیں یا ہم آپ کو دے رہے ہیں تو مزدوری کیا رہے گی اس کی مدت متعین ہے یعنی وہ سامان اس کی قیمت اس کی مزدوری متعین ہے اور اس کی مدت بھی متعین ہو مدت ایک دن کے لئے یا ایک گھنٹے کے لئے یا ایک مہینے کے لئے یہ ہے مدت وہ بھی متعین ہونی چاہیے معلوم ہونی چاہیے اسی طریقے سے سامان کا جو رنٹ ہمیں دے رہے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے سامان پاک ہو نہ پاک نجیس اور حرام نہ ہو اگر یہ شروط اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو یقیلاً اسے ہموریٹ پر دے سکتے ہیں کوئی حنس کی بات نہیں ہے اسے کیا کرنا چاہیے ہیں آپ پیشت کو کیا کرنا چاہیے ہیں معاف کرنا میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں جیسے کوئی کسی کا بزنس ہوتا ہے کہ گھر میں دوائیوں کا چھڑکاو کرتے ہیں جو کیڑے مکوڑے مارنے کے لئے کٹمل وگرہ مارنے کے لئے اس کا بزنس ہوتا ہے کچھ لوگوں کا تو انس پر بھی مطلب وہ لوگ مجھے فون کرتے میں آتا ہوں کہ گھر میں پیس کنٹول کرتا ہوں چھڑکاو کرتا ہوں دوائیوں کا اور میں چلا جاتا ہوں تو یہ اس کا بھی گجرت یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی سروس انجسٹی میں داخل ہوگی یا یہ شروع یہ تین شروع جو آپ نے مدائی وہ بھی اس میں داخل ہوگی شیخ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ مال مال فیزیکلی موجود نہیں ہے سروس منافع ہے جسے کہتے ہیں منافع ہے مال کو ہم دیکھ نہیں سکتے ایسا قسم کا مال موجود جی جی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کسی دوا کی ہمیں کسی دوا کی ضرورت ہے اب اس دوا کے ذریعے سے جو بھی فائدے آپ محسوس کر رہے ہیں اور جو آدمی آ کر کے وہ دوا کی چھڑکاؤ کرتا ہے بچھروں سے بچنے کے لئے فلان چیز سے حفاظت کے لئے تو ہمیں وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے ہمارا وہ فائدہ ہوتا ہے اگر یہ آپ کہنا چاہتے ہیں تو اس کو اس طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان سے خریدا ہے کیا چیز دوا خریدی ہے ہم نے اور دوا خریدنے کے ساتھ ہم ان سے طلب کر رہے ہیں کہ اس دوا کو آپ سرویس یعنی لا کر کے اسے آپ یہاں اس کا چھڑکاؤ بھی کر دیں یعنی دو چیز ہم ان سے طلب کر رہے ہیں ایک دوا کی خریداری کا اور دوسرے اس دوا کو اس زمین پر یا اس جگہ پر یا اس گھر یا اس دکان پر اسے لگانے کا دو کام ہم ان سے مانگتے ہیں اور اس سے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک کا تعلق بے سے ہے اور دوسرے کا تعلق اجارہ سے ہے بے یعنی خریدنے سے ہے خریدنے اور بیچنے سے ہے اور دوسرے کا تعلق اجارہ ہے یعنی مزدوری سے تو دو چیزیں ہیں جو ہم ان سے باگ رہے ہیں تو دونوں چیزوں کا ریٹ ہم ان سے نکالیں گے کہ دوا کی قیمت کیا ہوگی اور دوسرے یہ کہ آپ کی اپنی مزدوری کیا ہوگی دو چیزیں ہیں دو چیزیں ہم ان سے طلب کر رہے ہیں اگر دو چیزیں ہمارے سامنے کلیر طور پر آتی ہیں الحمدللہ وہ صحیح اور درست ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے فائدے کی چیزیں اسے استعمال کی جا سکتے ہیں کلیر ہے شہر؟ جی بارکر اس لئے کہ بہت ساری دوایاں ایسی ہیں کہ ہم خود ہی اسے استعمال کر لیتے ہیں جیسے ڈاکٹر وغیرہ لکھتے ہیں دکان سے ہم خریدتے ہیں اور خود ہی استعمال کر لیتے ہیں تو ہم مزدوری والی بات نہیں آتی ہیں یہ دونوں کا جوڑ کر کے بول سکتے ہیں دونوں کا جوڑ کر کے بول سکتے ہیں کہ اس کا اتنا ہے اور اس کا اتنا ہے ٹوٹل اتنا ہے دونوں کا الگ الگ کر کے دونوں کا الگ الگ کر کے ایک کتالو اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے اکثر کہ وہ لوگ دوا کا ریٹ نہیں بہتے ہیں وہ لوگ بہتے ہیں ہماری یہ سرویس ہے دوا کرنا بھی سرویس ہے ہماری دوا مارنا ساری سے یہ سرویس ہے تو ایسا اس کو یہ کیا جاتا ہے کہ دوا کا ریٹ نہیں ہے صرف سرویس کا ہی ریٹ ہمارا اتنا اتنا ہے یہ دوسری شکل ہے یہ دوسری شکل ہے یعنی اگر اس تعلق سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فلا کام آپ کر دے جس کو آپ ٹھیکا جس کو کہتے ہیں کہ ٹھیکے کے طور پر آپ دے دیں جیسے ملڈنگ ہے آپ نے دے دیا ٹھیکے کے طور پر دے دیا کہ اس میں کتنے ہیٹ لگیں گے کتنے بالو لگیں گے کتنے سریعے لگیں گے کیا لگیں گے وہ دونوں اپنا الگ الگ تائے کر کے اور ایک چیز پر اتفاق کر لیں گے کہ اتنے بھی ہمیں چاہیے اور دونوں اتفاق کر لیتے ہیں اس میں کوئی حرص کی بات نہیں ہے اگر ٹھیکے کے طور پر وہ دونوں اس چیز کو لیکن ضروری ہے اس کے اندر کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہونی ہے اس کے سارے صفات پورے طور پر کلیر ہو کر کے سامنے آئے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بَنْ أَسْلَبَ فَلْيُسْلِمْ فِي قَيْلِ الْمَعْلُومِنْ وَوْزِنِ الْمَعْلُومِنْ الْعَجَلِ مَعْلُومِنْ کوئی بھی چیز ایسی جو جہالت میں رہے نادانی میں رہے اور وہ کام علل ٹپ ہو جائے ایسی چیز نہیں چل سکتی ہر چیز کو جو اس کے اندر کرنی ہے کلیر کر کے کرنی ہے واضح کر کے کرنی ہے جیسے ہمیں بھی جان کریں مثال کے طور پر دواؤ کے بارے میں وہی بھلا کمپنی کی یہ دواؤ آپ اس کے اندر یوز کریں گے ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم جاتے ہیں کہ اور بھی دوائیں نکلی ہوئی ہیں پر استعمال کرنے کے بعد اس کا وہ فائدہ نہیں ہے جو فائدہ کی اس کا ہو سکتا ہے اب یہ کھڑکی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی کو ٹھیکے پردے دیا ہے کہ اس کے اندر کانچ بھی لگائے گا اور کانچ جس فریب کے اندر پہنایا جا رہا ہے یا نیچے جو سلائڈنگ ہے اس کی مختلف شکلیں آتی ہیں اس میں بہت کبزور بھی ہوتے ہیں اور بہت مضبوط بھی ہوتے ہیں ہاں تو ہمیں متعین کرنا ہوگا کہ ان میں سے کون سا حصہ ہم کو چاہیے یا وہ یہ واضح کر دے کہ ہم لگائیں گے کیا اسے کو کہتے ہیں کہ ٹھیکے پر آدمی دے ضرور پٹھیکے کی جو تفصیلات ہیں وہ ضرور اس کے ساملے واضح کریں اس کے بعد دونوں اتفاق کر لیں